بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیاری سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین سورہ کوثر کے بے شمار فضائل ہیں اس صورت کے تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اسی صورت سے آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور آپ کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں بس آپ نے سورہ کوثر کو اس طریقے پر پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو بتانے والے ہیں یاد رہے کہ سورہ کوثر کی برکات کی وجہ سے اس صورت کے بہت سے وظائف ہیں جو اقابرین نے مختلف مسائل کے لیے بترائے ہیں مختلف مسائل میں اس صورت کو آپ نے مختلف انداز میں پڑھنا ہے جو آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کا آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے جو تین آیات پر مشتمل ہے لیکن بات کی جائے سورت کے فضائل کی اور سورت کی برکات کی تو اس سورت کی بڑی برکات ہیں اس سورت کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت بتاتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں ایک روز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی نین یا بہوشی کسی کیفت تاری ہوئی پھر ہستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہسنے کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے ہم نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں بہت خیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی اس کے پانی پینے کے برطن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میرے امت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نایادین اختیار کیا تھا برعباد بخاری و مسلم ناظرین یاد رہے کہ کوثر ایک چشمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن یعنی قیامت والے دن اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چشمے پر پہنچیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہنچوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اگر آپ کے دل میں بھی یہی تمنہ ہے تو کمنٹس میں آمین ضرور تحریر کریں ناظرین چلیے باپ کو سورہ کوثر کے چند قیمتی وظائف بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخ تنگی محسوس کرے اور چاہتا ہو کہ رزق میں فرامانی ہو تو اس کو چاہیے کہ تحجد کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اس عمل کو چالیس دن جاری رکھے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر پڑھے اس عمل کی برکت سے رزق میں خوب اضافہ ہوگا انشاءاللہ میاں بیوی کے محبت کے لیے اس سورت کا عمل ملاحظہ فرمائیے جو میاں بیوی جھگڑتے ہوں تو ان کو کسی میٹھی چیز پر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کھلائیں دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو مہینے میں کم از کم چار بار کریں اسی طرح اس سورت کا عمل ہر قسم کے درد کے لیے بھی بہت مجرب ہے کسی بھی جگہ کے درد کے لیے آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے اور اس کے اوپر سورہ کوثر اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر درود لازمی پڑھیں اب یہ دم کیا ہوا تیل درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ باقائدگی سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا جو مقروض ہے اور قرص کی ادائیگی کی کوئی سورت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ چالیس مرتبہ اس سورت کو پڑھے اور اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ درود پاک پڑھے درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ قرص کی ادائیگی کی سورتیں پیدا ہو جائیں گی اس عمل کو مسلسل بغیر ناقے کے کریں انشاءاللہ قرص سے نجات ملے گی امتحان میں کامیابی کے لئے سورت کو تین مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی ہوگی ناظرین اب مراد پوری ہونے کے لئے سورت کوسر کا عمل ملاحظہ کریں کسی شخص کے اگر کوئی مراد ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورت کوسر پڑھے یاد رہے کہ اول و آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے عمل کرنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگ لینی ہے اور دعا آپ نے خوب رو رو کے مانگنی ہے انشاءاللہ سات دن میں مراد پوری ہو جائے گی سات دن تک عمل کو جاری رکھیں اور اگر مراد پوری نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک مراد پوری نہ ہو جائے اگلا جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ قید سے رہائی کا عمل ہے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کرے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھے اور اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرے ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوسر کو پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوک کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دیں اس مقصد کے لئے آپ نے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز اسی طریقے پر پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اس عمل کی پابندی سے انشاءاللہ دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا ناظرین اب آپ کو اس سورت کا جو عمل بتانے جا رہے ہیں بہت ہی خاص ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اس بارے میں کابرین کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن اس سورت کی تلابت سو مرتبہ کرے گا اور گیارہ جمعہ تک اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی تو ناظرین اگر آپ بھی تمنہ رکھتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس عمل کو بھی ضرور کریں اسی سورت کا ایک اور عمل ہے اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوسر پڑھے سورہ کوسر کا ورد کرنے سے اللہ پاک اس شخص کی دشمن سے حفاظت فرماتا ہے اور اس شخص کا خوف جاتا رہتا ہے معلوم ہوا کہ اس سورت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے اسی طرح اکابرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ سورت کا ورد کرے اس سورت کی تلاوت دولت کے وسائل کو کھول دے گی اور آپ کو غیب سے دولت حاصل ہوگی بس اللہ تعالیٰ سے ہی پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو غریب بنانے والا ہے اسی لئے چاہیے کہ سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کی جائیں خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی سورہ کوثر کے مذکورہ وظائف سے استفادہ کر پائیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین